جس کے نام دے واہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں آج دیکھو وہ لوگ جو جا کر بڑے بڑے مقامات پر اپنے ماتھیں دیکھ رہے ہیں اپنی جبینوں کو رگڑ رہے ہیں لیکن اس سر فروشی کے فسانے بھی بھی امیر المجاہدین حضور کے وہ غلام پیدا کر دے گئے ہیں جو ہر حال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ستم کر ادھر آخ انہر آزمائے تو تیر آزمائے اس زمانے میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں ہر ایک کی آنکھ میں آنکھ دال کر میں بات اختتام سے شروع کرتا ہوں اور آغاز تک لے جاؤں گا اختتام سے شروع کرتا ہوں آغاز تک لے جاؤں گا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تحریک لپیک کے بارے میں کچھ غلط اختام کرنا چاہتے ہیں تو آڈی آخری کا لے بے کسانوں سارے نو شہید کرو گے تو آڈی آخری کا لے بے کسانوں سارے نو مار دے ہوگے آخری کر لے نا زندگی ایک سوال ہے موت اس کا جواب ہے موت ایک سوال ہے جس کا جواب یہ ہے موت ایک سوال ہے زندگی ایک سوال ہے جڑے ہوتے متیں رگڑ رہے جاگے ایک سوال ہم سارے وہ تو موت بکھانے ہیں ایسے کہا سکتے ہیں زندگی ایک سوال ہے وہ سارے وہ جناب سامن اسلامی ممالک کے صدور اور سمہ داران وہ سارے کھڑے ہوئے اور جہودی ان کو کہتے ہیں زندگی ایک سوال ہے وہ کہتے ہیں جی موت اس کا جواب ہے حضور کے غلام کھڑے کہتے ہیں زندگی ایک سوال ہے موت اس کا جواب ہے حضور کے غلام بابا جی کی درگاہ سے یہ سوال کر رہے ہیں موت ایک سوال ہے جس کا جواب ہم ہیں اور تو سید پاکستان اچھ کہہ دے ہو لاؤ ساڑے فلسطینی بھائین وہ عربی سمجھ دیں میں نعرہ روان لگا انہوں پتستان انہا یہودی انہوں بھی اور جناب انہا سہنی انہوں بھی انہا جناب یہودوں نصارانوں سارے انہوں جڑے حسدن اور جڑے جناب دفعوں تے پکواس کر رہن مستاخیاں کر رہن کسی بدرہ لے لیا تے سنو پھر خیبر خیبر یا یہود جیش محمد صافہ یہود نہیں سمجھ آئی کانوں میں حضرت سعید بن مازدی روح کوڑا توجہ لے کے کہہ رہا جو میں تسی گھوڑے ہوتے سوار ہو کے کہنا خیبر دے یہودیاں دا فیصلہ کرن جیسی دوہنے دھوڑے دے جڑے نال نکرتے را لگی اس نو کہنے ہو رہا کہہ رہا اوہ یہودیاں دا خیبران خیبر خیبر یا الہود انہیں پتہ کی کہنا جیش محمد حضور دے علامہ دا لشکر سو فجو دوڑے سراؤں دے آن پہنچیاں نہیں سمجھ آئی حضور دے علامہ دا لشکر دوڑے سراؤں دے آن پہنچیاں آجے تو دوڑے گوڑو ایک کبو ویدن ایک کبو آریاں سوڑے گوڑے 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 گ یا رسول اللہ تو ساکڑا جیش محمد صوف یعود فدہ کے میں جو میں عالی حضرت نے فرمایا نعرہ آئے دلیرہ انسے بن پوچھتے اینکر کے یہودی ہے ساری لرزے اوہینا تک ایسی اور سے میکہ جھلیا اسی ایک انہیں لپے بام بھی پکارا سارے دور بھی صدا ایک جنو کینے کیا بھی ساڑھا اور سوئے گا جہاد نہیں ہوئے گا اے تینو کیا کہ ساڑھی چادر پوشی ہوئے گی تب بغل وچی تھری نہیں ہوئے گی اے تینو کیسے کیا کہ محفل حسنے کے رات تو ہوئے گی لیکن جناب حسنے اٹم بم ساڑھی کچھے جنہیں ہوئے گا اے تینو کیسے کیا اے تینو کیلے غلط پٹی بڑھائی کہ جناب محفل نادت ہوئے گی محفل لیار نہیں ہوئے گی اے تینو کیسے جناب غلط پٹی بڑھائی اے تاورس ہے امیر المجاہدین دا اے تینو کینے غلط پٹی بڑھائی کہ جناب اور سوکاب اور جہاد کی باتیں نہیں ہوگی نانے کا صبح و شام ہوگی صرف پاتے نہیں ہوگی یہ تمہیں کس نے غلط فہمی دے دی ہم نے تو سنے کسیدے اس بابے سے خیبر کے ایسے ہیں کہ حضرت سعید میں نواز چلے اور یہودیوں کی جانب چلے اور خیبر کی طرف چلے منافقوں نے آواز دی جیسے آج آواز ہے اسلام امن کا درست دیتا ہے اوہ تو بھی حسن اور کہہ رہا حسن سعید سعید ذرا خیال کریں آج سویرہ بھی کہہ رہا حسن سعید ذرا خیال کریں اے حضرت سعید میں نواز بھی برکت نال اے حضرت سعید ذرا خیال کریں یہ ہوتی تیرے بڑے یار سن تیرے بڑی ہیں اٹھنی ہیں بیٹھنی ہیں سن انہیں نال تیرے بڑی ہیں بیٹھن سن تیرے بڑے لیند انسان تیرے بڑے جناب معاملات سن ذرا خیال کریں میں انہیں سویرہ بھی ہے سنت آ رہا حضرت سعید تیرے حضرت سعید کی سنت ادا کرتے ہوئے چھک کر کے آو 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 جدو اہتے پہنچے آتے حضرت سعید میں نواز میں تیرہا انہیں جدو پہنچے نا بھور دی بارکاچ اور سامنے دے کیا کاف گیسو آدھن آدھن یاکھے آبنو ہے انسان کاف ہایا انسان ان کا ہے چہرہ نور کا جدو حضور تے چہرہ انور نظر پہی نہ جائن پیچھے موڑ پہنگ آدھن کیا سنو منعف کو کسی کے اندے ہاں تھوڑا لکھنا تے سادہ جو ہی پیس لکھ رہے لڑا اللہ رسول نو پسند تے آسامی کلو ہی کرنی رب رسول نو پسند آپ کے پاس طاقت ہوتی تو آپ فلسطینیوں کے لئے کیا کرتے میں نے کہا سنوئے ہم نے فلسطینیوں کے لئے یہ کرنا تھا جو حضرت سعید بن ماز نے فیصلہ کیا میرے آقا نے فرمایا سعید یہ جو خودی کہتے ہیں تم ان کا فیصلہ کرو حضرت سعید بن ماز نے کہا یا رسولہ اگر میرا فیصلہ ہے تو عرض کرو حضرت سعید نے فرمایا بتاؤ حضرت سعید نے فرمایا یا رسولہ ان کے مرد قتل کر دیے جائیں اور اگر فیصلہ ہوتا ہمارے پاس تو سب سے پہلے نیتر یا ہوگی دھونڈنڈی اور اس بابے کے ہاتھ سے ادرواتے جو بابا یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں شکیل لگانا جا کر کہ آپ کی امت نے ہمیں مایوس کیا اللہ کی قسم اگر وہ طاقت یہ جو انہوں دمشتوں نے پار رکھی ہے ہمارے ہاتھوں میں ہوتی تو پھر بابے کے ہاتھ سے پہلی گردن اس کی ادرواتے ہیں اور خبرتار یہ کوئی کہے کہ یہ حماس اور اسرائیل کی جنگ ہے یہ حماس اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے یہ اسلام اور کس کی جنگ ہے بھئی اسلام اور اسلام اور یہودیت کی جنگ ہے خبردار نے کوئی کہے کہ یہ اسرائیل اور اسرائیل کی جنگ ہے یہ اسرائیل اور اسلام کی جنگ ہے اور یہ ایسے لنگ بھی ہیں جیسے ہمارے ہمی جناب کچھ پائے جاتے ہیں ان کے ڈاؤٹ یہ کل کیا کریں گے یہ ہم آس کو بین کریں گے اور پھر دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ دیکھیں ادھا شکردوں کی ان کی جنگ تھی یہ ادھا شکردوں کی جنگ نہیں ہے یہ محمد ربی کے غلاموں کی اور یہودیوں کی جنگ ہے ہم جانتے ہیں تمہاری ہر رشت وانیاں ہم جہاں والوں کی بھی جانتے ہیں اور وہاں والوں کی بھی جانتے ہیں مجھے یاد ہے جب تمہیں یاد ہو کہ میں یاد ہو جب تمہیں خیبر یاد ہیں تو جناب ساتھ بن مواز کا پیسرہ ہمیں بھی جاد ہے اور جناب گھڑ گھڑ کے جھوٹی بات ایک قوم کو سننے والو اور جناب معایدہ نگران کے نام پر جناب اخباروں میں جھوٹ شکنے والو اور جناب سمیوں کی اور جناب معایدوں کی اور جناب حدیثیں لے کر اور جناب ہر بھی کافروں پر توپرے والو سنو اگر تمہیں ہیں تو پھر آج جا کے چلاو حضرت ساتھ بن مواز کا یہ فیسنہ پاکستان کے اس تمام میڈیا پر دکھاؤ اور حضرت ساتھ بن مواز کا فیسنہ کل پاکستان کے تمام اخباروں پر چلاو اور بتاو جو یہودیوں تمہارے ساتھ حضور کے دین نے کیا کیا امام الانبیاء نے کیا کیا حضور کے غلاموں نے کیا کیا اور کیا رسولان کے سارے مرد قدر کر دیے جائیں ان کی عورتیں لڑنی بنا لی جائیں ان کے بچے غلام بنا لیے جائیں ان کی جہدادیں سب کر دیے جائیں ان کے قلعے مسمار کر دیے جائیں اور انہوں نے کہا ہم جنگ کریں گے تو کہا تمہیں جنگش ہو گیا آؤ بار اور آگے امرحب کہنے لگاؤ ان میں سیبر کا امرحب ہوں وہاں سے امرحب نکلا یہ جائد اکھنا حضور کے غلام کیا متہ کاتے رہے گے اگر وہاں سے نیدن کیا نکلتا ہے ادھر سے موبیدہ بھی تو نکلتا ہے عید و قفت از حیاء و عطامت بدی موسیٰ و فیرون و شکبیر و جزید اگر آگے تو قفت کیا متہ کانیون جتھے فیرون ہوئے گا موسیٰ ضرور آئے گا جتھے جزید ہوئے گا شکبیر ضرور آئے گا موسیٰ ضرور آئے گا کہ دوسری رات رگئے ہو آس تف pause کیاتے کہ انتظار کرو محمد عربی دے غلام آڈے سرابطے ضرور آئے گا موسیٰ ضرور آئے گا میں دیکھانا چاندہ آئے سونا میںiver جاندہ کمہ روہی موسیٰ ضرور دے موسیٰ ضرورا موسی decواددہ موسیٰ ضرورت موسیٰ ضرورت موسیٰ ضرورت موسیٰ ضرورت موسیقی اور وہ تصویر دیکھی ہے تم سب نے ستاون اسلامی ممالک کے سربراہان کی اور جناب ایک تصویر تم نے وہ دیکھی ہے جس میں سارے اقبال کہتا یہ مصرہ لکھتی آگیزی شوخ نے محرابِ وسط پر کہ یہ نادا گر کے سجدوں میں جب انتے قیام ہے آج تو کہنات آرمی چیف صاحب قرآن کے حافظ آپ بھی ہے ہم بھی ہے آپ کا لیے قرآن بھی ہے تو حضرت سالن کی طرح بلے چلیں گے ماما میں آپ کا لیے قرآن سنتے ہیں ہم آپ کا قرآن سننا چاہتے ہیں برمیمبر نہیں بردار سننا چاہتے ہیں ہم آپ کی جناب آیتِ جہاد کی آیتِ محضرت کی اور جناب آیتِ ایمان کی سننا چاہتے ہیں لیکن جناب اس تیارے پر بیٹھ کر سننا چاہتے ہیں جو جناب شاہین اسرائیل کے اوپر بسانا ہو اور پھر ہم سب مل کر پڑھیں گے بمار مہتا عزر مہتا ولیکن اللہ علمہ اور ایک بات کے دنو امین رہو ان سے رہبر فرزانہ ہاں جی بھائی جیش محمد سو بھائیو اپل تو آخرت آتا تو انہوں پتہ ہے یہ عباس بوری عرب دنیا چھ پھر جناب اسرائیل چھ پھر جناب ساری جگہ اے کہ جناب اگر لاکھ نہ پتہ جانا تو انہوں پتہ نہیں اس تشاولی جڑے نکڑ دینا اے پتہ ہے نعرہ کیوں میں پڑھ جانا جاال حق رضاہ دینا انشاءاللہ جیش محمد اجے کرنا کرنی ہے ان بڑھی ہے چلتی تو میں ڈھول جانا میروں کوئی چلتی نہیں بڑھیے کرنا کرنی ہے ان اجے اجے تا معیشت راندی اجے تاو جناب جس لاسیاسی حلالہ کران مستے لنگن تو لیا ہے تا گیا جس لاسیاسی حلالہ کراند بستے لندن تو اکتیارے بھی چلیانگا گیا وہ لائے گئے ہیں اور اس حالت ہے جنہیں کھوتے لوں کرنوں پگڑ گی لانے کی تک بابا جنہیں دستیار آنا دیں کرنوں پھڑ دو تو دھوڑا دا پچھے لوں اے بھی کہنے ہیں جناب اے کہتے ہوئی کہا رہا ہے اپے وطن سات رنگن تو سوئے ہیں ابھی شیاسی حلالے والوں کی بات کرنی ہے اجے یار اوندی بھی کرنی نہیں سمجھائی وہ پھر کے کلی کلی دبا اڈیالا سے اٹک اٹک سے اڈیالا اور اڈیالا سے اٹک وہ جناب ان کی بھی ابھی بات دے کرنی ہے ابھی تو بہت ساری معیشت بھی بات کرنی ہے اور بہت سارے پاکستان کے معاملات پر بات کرنی ہے اور سیاست پر بھی بات کرنی ہے اپنا حق لیند بستے یعنی اپنا حق لینے کے لیے الیکشن میں اس کی تیاری کی بھی بات کرنی ہے بہرحال نعرہ یاد کرنی ہے ایک دفعہ نعرہ نہ دیئے تاکہ پھر جناب مہت مہن جائے دوبارہ گفت بودا پھر کٹھے نماز پڑھیں گے اور پھر افتبال دعا ہوئے گی میں کہنا خیبر خیبر یا یہود تو ساں کہنا جیشو محمد صوف یاود کی کہنا جی جیشو محمد صوف یاود 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 مزور لاکھ اتنیوں پتہ لگے اب وہ بیدنوں میں کہ پچھے آل جانا لگے خریان اور انہوں نے کیا کہ حجید عصیب بارنسو حافظ نے کاری بھیجن جب میں ایک اچھے دھنا لینڈ کی بھی حافظ ساڑے بغدادی صاحبی حافظ ساڑے فرنسی صاحبی حافظ ساڑے مفتی صاحبی حافظ اے جناب مفتی صاحبی حافظ اے جناب تیرا اسمائیل خائر آلے اگر جناب سارے اچھے دھنا لینڈ کاری اے جناب سارے دھنا لینڈ کاری علماء مفتی پیر عباد حضورتِ غلام چریند پریند صالح جہش محمد صوفیہود جہش محمد صوفیہود جہش محمد صوفیہود ایسا پتہ لگے اندرین کہ جنات جنات توفال لکسا ہویا نا مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفال ہے مغرب میں اور دو اچھی خوٹے وہ کہتے ہیں جانت سانوں ساری زندگی یونیورسٹیہ دنہیں پڑھایا کہ جناب انسانیت انسان کیڑی انسانیت کوئی انسانیت نہیں اسی مسلمانوں کا فضبازگر فضباز راس اور کفر اور اسلام دی جانگے اے جناب وہ نہیں ہے اے گوٹی گوٹی تا کھیٹ نہیں ہے کفر اسلام دی جانگے بڑھو بھائی جیش محمد صوفیہود جیش محمد صوفیہود میں ہوں تمہارا کہنا جیش محمد صوفیہود مجھے محمد صوفیہود سابر سابر يا حیود لیکن مجھے محمد صوفیہود خبر خبر یا یهود خبر خبر یا یهود خبر خبر یا یهود مولوی صاحب ہو حلو خبر خبر یا یهود خبر خبر یا یهود خبر خبر یا یهود ایل محمد اربی درگه ایل محمد اربی درگه اے دنائب جھنڈا لڑا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اے فلسطین دے نارم اے فلسطین دے نارم محمدی عربی تے غلام جڑے اپنی جانا اپنی تلی ہوتے راکھے آئیں کہ سنو غلط فہمی ہو لیتا ہوں اپنی غلط فہمی کٹے ساڑے بڑے علے ہندوستان چگریز میں ساڑے اور اسی اولادیں بارس ہاں اسی منتے لباس بھی پائیں اسی جناب تختہ دار بھی سجائیں اور جناب آئندہ بھی سجائیں اور جناب ہم پھر کالا پانی جانے کے لیے بھی دیار ہیں پھر اس کال پوٹنی میں جانے کے لیے بھی دیار ہیں اور ہم فلسطین جانے کے لیے بھی دیار ہیں اور بابا جی ہمیں جینا سکھا کر گئے ہیں اور یہ بتا کر گئے ہیں آج بھی بابا جی کی طربت کی مٹھی سے یہ مٹھی ہم سے بات کرتی ہے کہ یہ مٹھی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے ابھی تک صدا رہی ہے طربت کے جینے سے اگر زلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے مر جانا مر کے چڑے آنے مر جانا چڑے آنے مر جانا لیکن آؤ اس صدی زندگی جیز آجے اس صدی زندگی جیز آجے اس صدی موت مر جانا آؤ مر چڑے آؤ اس صدی موت جناب اس صدی موت مرئے ایڈیاں رڑ کے بھی مر چڑے دردیاں بھی مر چڑے پس دل مر کے بھی مر چڑے لیکن جناب جڑی چس پھور دے نا دے جانت دیاں دینا وہ درہ کوئی بابا جی کون جا کے پس شیخوا دی یہ بابا جی بخار بھی ہوئے طبیعت بھی خراب ہوئے کیڑی شاہ کانو جناب پھر فیضہ باہر لیا گئی بابا جی نے کہا جڑی شاہ حضرت مزرگ وفاری نوت مقام میں تے جناب اس میں تبو کش ریا گئی اور نے کہا جناب اونٹ بھی زخمی ہو گیا کان پیندہ سمان بھی نہیں پیندہ سمان بھی نہیں کاندہ سمان بھی نہیں سمان جو ہے وہ چکڑ سماری بھی نہیں کمیں چاہاں اکل ہزار ایلا مپورس ایجی اکل ہزار ایلا مپورس بیاز عشق سمانے یک پر میں دارت ایبال کندا او اکل کوڑو کچھی کسی پلسطین کمیں جانا کندا ایدر آتنو اشک کوڑو کچھ کے جسا انہیں کہا کمیں انہیں کہا سامنے مکلوس ہوئے جسیں طلاق سمندر ہوئے اور تارک نے انجات سمندر پار کر کے جا کے سامنے کشتیاں جلا دے انہ نے کہا کیوں ہے تارک کی کیٹا تہی اسواب بھی کس نے جلائیں انہیں کہا میں اسواب نہیں جلائیں میں مصبے پیر کے جلائیں انہیں کہا تو بے کیا کیے انہیں کہا میں رات سکران خواب یہ دکھا امام الانبیاء تنوار پکڑ کے سمندر پار جا رہے ہیں دریاب پار جا رہے ہیں پیچھے جناب جناس صدیق اکبر بھی ہیں جتھے فاروق کی آزب بھی ہیں پیچھے مولا کائرات بھی ہیں پیچھے عثمان یغنی بھی ہیں میں کیا ایدہ نہیں ہو سکتا ہے وہ بھور جدر جا رہے ہون ادھروں میں واپس آ جا ہوا میں انہوں گئی اگر جلتا ہوں اس وقت امن کا نارا لگانا چرم ہے اس وقت امن کا نارا لگانا چرم ہے اس وقت تو عدرت السلام اس وقت امن کا نارا لگانا چاہیے تھا اللہ کیا نہیں ہوگا اٹھا ان اگر آپ گناس جا رہے ہیں پیچھے خ Jacin التحر hearings کےller پیچھے جہاں 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 یہ بکت پاکستان میں وہ سیاسی حلالے والی دو شیزہ تو لانے کا بک نہیں تھا بکتے دو شیزہ نہیں ہے وہ تو رنڈوی ہے جو کئی بار طلاقیں ہونے کے باوجود کئی بار تین دن طلاق سلاسہ ہونے کے باوجود پھر وزیر آدم کا خواب دیکھنے کے لیے پاکستان کا خون چوسرے آگیا ہے اس کو لانے کا یہ وقت نہیں تھا یہ بکت دو آت کا فلسطین جانے کا وقت تھا اور یہ وقت ایسے کمماشوں اور بدماشوں کو جن کے پاک ہونے کے لیے پاکستان کے ہر ادارے کو ہر جناب سورس کو ہر ایک مقتدر شخصیت کو یہ جناب سالہ سال لگ گئے اور یہاں سے کیابنٹ جہازوں کی بھرکر وہاں پوچھ رہ گئے کہ کبلا آپ اتنے کاریگاں نکلے ہیں ہاتھ کی اتنی سبائیتی ہے جس طرح امام نے کہایا اونکھ سے کاجر صاف چُرا لے یہاں وہ چور پلا کے ہیں اس درجہ کے آپ چور ہیں کہ یہ آپ نے پاپ کیا ہے بتائیں اس کو دھونا کیسے ہیں ایسے ایسے پاپیوں کو اور ایسے ایسے جناب ملک دشمن کو اور سجن جندال کے دوستوں کو اور یہ کہتے ہیں دی آپ کا نون لیگ کے بارے میں نرم گوشا ہے میں نے کہا میرا نرم گوشا نہیں میں تمہیں بات سمجھانے لگا ہوں ذرا غور کرنا ہوں وزیر قانون تا صائد حمد یاد ہے جس کا استیفہ کس نے لیا تھا 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 اس کا استیفہ لیا اس کو وزارت قانون سے حلدہ کیا پاکستان سے لیکن یہ ان لنگیوں کے کام لیکھیں کہ آج بھی صاحب ہمیں نون لیگ کا قانونی مشہیر ہیں انہاں مطلبیں کالے میں چھو رہے آہ سارا جناب اندرو پرو چھو رہاں لاما صاحب ہے جی انہاں جو دل میں چھو ری ہے سی اس نوہ اللہ نے چھو نہیں کی تا سانوہ ایک پندہ دا پتہ لگتا جناب اداعی بھائیں خوریاں جیسے کہیں اگر جاؤ دوسری جناب آج بڑھا کے اپنی پارٹی کا جناب جناب قانونی مشہیر بنا کے رکھا ہوا ہے ابھی تو آگ کے پول ہم نے بڑے بڑے کھولنے ہیں یہ تو صرف ایک بات ہے ابھی الیکشن میں باہر نکلے تو صحیح وہ ایک دچار کہہ رہا تھا کہ ہم نے باب اے رجوی کے ساتھ کیا کیا میں گتنوں بھول گیا کہ باب اے رجوی تو دھوڑے نار کی گئی تھا یہ مو اور مسہور کی دال تیری جلتیں میں تیرا نان آنا اللہ دیکھ اس میں تم پاکستان دے کسے روڈ تو لنگ رہ سکتا چاہتے میں گل بھی ماف کر کے جا رہا ہوں سمال سامال فائر واجب پائر واجب پائر شہر سوڑ او کیوں کہ اہوڑ دا رہنا میں اندران پنجابینا مخاربہ اے جڑی گندی ہے نا گندی ہے تو حالت کے چوٹ جناب چیف شہش کے باہر کھڑ لوں گے آپری گندی زبان مول ساڑے پاپے دانانی لے کیا گھل کوئی بخواست کرنی یہ چاہتے انہوں اور ہوں تھے آپ دے چھوڑ گین گندی ہیں ہوا دے چھوڑ کرنی ہیں ہوا دے چھوڑ ہوا کہ گو اسی کے لئے تو گاں اور اس سے دہا شکریہ نہ کرے کرو کیسی جناب ہیں اور جناب کیسے جناب بڑا ٹھال کے رکھا گیا ورنہ اے سہدے رماں ایسا تیروں سمیت کدھرے کھول لے گے چھٹ کے چلے جاندے خبرتار خبرتار آج تبات جو کہنا سانو کا وہ سیاہ دے رہ سانو کوڑا دے کرتا اسٹریم اس کو وہ جو مردی کہو اسی توانو ختم نبوتہ غلط دار ضرور کوا گئے بابا ختم نبوتہ جو کی دار ہے جو کی دار سید نے دا سبیر قیامت کیو کی دار رکھے گا یا رسول اللہ فائد یا رسول اللہ فائد یا رسول اللہ فائد اینوں میں اپنی اکھا نا اور جدو نوہ شریف آیا سے ایرپورٹ دون نسلے ہویا دیکھایا دو پولیس تیارکار بہت کے دیتے اینہ بھی تاریخ کچھ نہیں آنا کر جا کہ وزیر آباد کسے پھلتھ لو کچھ نہیں کسے ملانک کھڑو خبرتار کوئی غلط کھڑ کرے اپنی زبان میں اندر رکھو نہیں تھا اور دو کھچھ رہاں گے چھوکر نکلے گی خبرتار ایدھر کھڑنے کر نیاسی بھوٹ ہوں تھا ساڑھے بارے کھڑ کر دے پھر ہسی بھی کھڑتا ساگے جنہ دی سیاست گٹے آ تو پوٹا تھا اور پوٹا تو گٹے آ تھا کیوں سانوکر لگ رہنگے اور سانوکر نے اپنی مار بھی میکیا ہے میں کہا جڑے لگے ہوئے پینر ادھروا دیتے ہیں موڑ کوئی صدو موڑ کوئی صدو کہ جو لگے ہوئے پینر ادھروا دیتے ہیں وہ ہم سے بات کرتے ہیں ہم جو تلوار کے کمزے میں کلائی دیں گے مزبی جباعت نے ایسے کیا میں نے کہا الحمدللہ سی تھی نہیں ہاں کہ نہیں ہاں میں کہہ رہے ہیں مزبی ہاں الحمدللہ سی ہاں اور ایک پو مزبین اسی ہاں دینی اسی کہتے ہیں ہوتا ساڑے ہوتا سوٹنا سی کہ نہیں پتا سوٹنا سی ہوتا سوٹ دینا سی اور کہتے ہیں یہ مزبی جماعت یہ دینی جماعت کہتے ہیں یہ مزبی جماعت میں نے کہا ایک بات کہتا ہے اگر جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگ تو اگر یہ دینی اور مزبین نہیں ہیں ہاں دینی اگر یہ دینی نہیں ہے تو پھر یہ جنگیزی جماعتیں ہیں ساری باتی ایدہ کے بعد ان کو بگارا جائے جنگیزی جماعت پی ٹی آئی کیونکہ یہ دینی تو نہیں ہے اور علامہ اکمال مفقر پاکستان جس نے پاکستان کا تثور دیا ہے اس کے قول کے مطابق اگر جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چکیزی تو یہ ہوئی چکیزی جماعت چلا اور تھوڑا برچن گیا کرتے ہیں نول نے ہی ہوئی حلاقوی جماعت اور جناب آگے کسی جماعتیں ہوئی یزیدی جماعتیں کہ جناب این سے جن کا تعلق ہے وہ تو حسینی ہے نا کہ نہیں پھر حسینی جماعت ہوئی ہماری حسینی جماعتیں ہوئی دینی تو یہ ہوئی یزیدی ہم ہوئے دینی تو یہ ہوئے جناب چکیزی بس اتنی سی بات ہے اور رئی پاکستان کی معیشت کی بات تو جس طرح اس وقت آئی ایم ایف کا کردار پاکستانی معیشت کے لیے ہے اسی طرح کا کردار اوائی سی کا فلسکین کے لیے یعنی انہیں مزید طباہ کرنے گی ان کے مزید جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کے مزید جناب چکیوں کو حدہ کرنے کے لیے ایک بات کہتا ہے زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارق زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارق میں چاہتا ہوں وہ عدش تیرے وجود میں ہے اور ایک ایک بات سارے انہیں کہندہ اس کا پر اسلامی مبتہ ہو کہندہ تیری طبا مجھدے والا لندن میں کہندہ جو لکھتے جنابوں میں مجھدہ کا اجلاس با اور جناب بغیر کسی پیس لے کے بغیر کسی بات کے ماخر کر دیا گیا میں نے کہا ایک اجلاس بھلاو ہم نے تو کہا بھلاو ایک اجلاس ہے اسلام آباد میں بھلاو لے پانچ منٹ دے دے سکنوں بھائی قوم بھی کھڑی ہوگی کہ نہیں کھڑی ہوگی قوم جہاں ہے جنہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تیارا اور جناب ہر چیز تیارے لیکن بات کہتا ہے ایمیر صفا میں نے تیری صفا دیکھی ہے قل ہو اللہ کی شبشیر سے خائر ہی ہے بات کہتا ہے مکی کرم میں نے اسلامی ملکہ نوں دیکھ رہے ہیں دیچے رہے ہیں دی طرف کہ کچھ فلسطین باستے امنا کرنگے لیکن یہ تابوت اور جناب کفر بھیج رہے ہیں اور کفر بھیج رہے ہیں اور اس کے بعد ان گاڑیوں میں اسرائیلی خوجی بھر کر بھیج رہے ہیں غداری کر رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ اور ان کے خون کے ساتھ غضہ کے ساتھ اور اہلیان غضہ کے ساتھ اے غدارو اگر تم ان کی مدد تو نہیں پہنچ سکتے ان سے غداری تو نہ کرو یہ غداری کرنا تو شیوہ یہود تھا انہوں نے خندق کے موضے موقع پر غداری کی اور اکبال کہتا ہے وضع میں دھومتوں نصارہ اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو اکبال کہتا ہے تیری دوا نہ چنے با نہ لندن میں کیا فرنگ کی رگے چاہو پنچہ یہود میں ہے اور مغدادی صاحب آگیا ہے وہ لشٹ لے کر آئے میرے سامنے میں نے وہ خریدنا بھی جناب وہ لانتی مسکورا کلی سامنے سجی میرے اپنے کرتا تھا یہاں آپ کے ٹھوکر ماروں سب کو اور امت مسلمہ کو کہوں ہم جی لے گئے یا آپ کو بولا کے بغیر بادا کرو چنے 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 یہ دھلینا بھی نہیں اس طرح شراؤں کو سب جو اس کا ہم کھانے آپ نے چنے 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 یہ لاؤ یہ درام ساری چنے یہ درام ساری چنے میں نام دے رہا ہوں کہتے ہیں بڑا پسانے میں آگا مان گئے نقصانی آری ہم اتبادے بچے آپ نے بچے نامی پیاری چنے چنے پسانے درام پسانے میں پسانے درام کوئیس کوئی بات نہیں آپ دنوں نے کہا ان کی معیشت نے پسانے جن کے کو دنوں نے فرمایا آج اس پر مان کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کی جناب پہلی سارپ ان کو دے رہے ہیں لڑنا اپنے کسی سے نہیں ہے لیکن پہنوں بھی پڑھنا پڑے نہ کسی کا اس کے ہاتھ میں اس کے موں میں ایک گھوٹ چلا بھی کیا اسے کہا یار کولی کر واپس اس کو رکھتے اس نے لے لیا اسے کا واپس پھینک دے بس ہم پر حرام ہے اب اس وقت تک حرام ہے جی ساری چھنے جب تک تو اس صلاح الدین ایوبی کی کسی حضور صلاح الدین ایوبی کے غلام کی قیادت میں ہم پیت المقدس میں جمع نہیں پڑھتے یہ جذباتی فیصلہ نہیں کرنا ایمان سے پوچھ کر کرنا ہے جی صحابہ خجورہ دیا اگر صحابہ خجوروں کی گھڑلیا کھا کر پدر جا سکتے ہیں اور پتے کھا کر شیعہ بھی طالب لڑھ سکتے ہیں تو پاکستان کی زمین ابھی سونا اگتی ہے پاکستان کے اندر اللہ نے ہر نعمت کی ہوئی ہے پاکستان کے اندر کندوں مناہ چاول ہر چیز موجود ہے ہم نہیں پیئے گے ہم پاکستان کے لوکل پرانٹ کی اور جا ان کی پرموشن ہوتی ہے میں چاہتا ہوں ان سب کی پروش پرموشن ہوتی ہے جن کا نام نہ دیسے تو ان سے مادرت پر دوبارہ لینے جن کے تاروں جی گورمے والوں کی ہو جی نقش پرلوں کی ہو جی جتنے مسلمانوں کے ہیں ان کو پی ہو ان پر آپ لاکت پہچو اس کو کو گولا پر بھی آج اوپر گا کے گھنگ جلابیں باری باری لے ناڑ گل کرنی لے ناوے نہ خود پی نی نہ اپنے دوستہ رو پین دے نی نہ اپنے دوستہ رو پین دے نین نہ rep Orchestra جن سلا روڈ روٹتے بھی لڑنا نینکے موسیقا 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 ہماری انویسمنٹ ہوئی ہے اللہ کی قسم آپ انویسمنٹ لکھائے لے اور راب سے چھوٹا کرو اگر سوپ ناباتا نہ ہوئی تو ہم آپ کو آپ کو بھرا کر دیں لیکن نیت سے دکھا لیا ہے کہ ہم کو دسلی میں اٹھے لیے بیتو مقدس کے لیے پرکارڈ کر رہے ہیں وہ کیا کرتا بینا پچھا کام سرمت اپنے ساری تھا کر چلا تو اس نے کہا اور تیلی انویسمنٹ چلے گا انویسمنٹ نے کہتے حضور دیناتے تیلی انویسمنٹ سے چاوے حضور دیناتے تیلی انویسمنٹ سے چاوے حضور دیناتے کہ جناب ایتنی جی معیشتری کی حسیتیں اور جناب اللہ اپنے خزانے کھول دے گا سودہ کر کے دیکھو جس جس میں دے بچ انویسمنٹیں سودہ کر کے دیکھو میں تمام چھوٹے بڑے گلی دکھو کے دو رہ کر بڑے بڑے سپر مالے امتیاز آگے ہونے بڑے بڑے امتیاز والے اور جو بڑے بڑے نام ہیں یہ ہائپر والے اور جناب یہ سٹی والے اور بڑے بڑے مرٹوں سے کہتا ہوں یہ ہاتھ جوڑ کر امت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ امت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یہ نہ ہو کہ ہمارے پیسوں سے فلسطینیوں پر بم برستے رہے ہم ان کی مدد تو نہیں ابھی پہنچ سک رہے اور قیامت والے دن پوچھ لیا جائے یہ دونے جو بوتل پی ہے اس سے اتنے پیسوں سے فلسطین کے بچے کا بھیجا نکلا ہے جواب دے اور چلے ہو اوے حضور کے غلاموں دراخیال کرو اگر بکری کا بچہ پیاسہ نیرے پراد پر مر جائے اور اُن کے عظم سے پوچھا جائے گا غلطی بھی نہیں ہے پیسے مر جائے پیاسے مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے پیسوں سے اگر فلسطین پر کوئی دولی بھی چل گئی ہم کیا موگو جواب دیں گے حضور کو کیا جواب دیں گے حضور نے فرمایا تیر بنانے والا بھی جنت میں جائے گا تیر پکڑانے والا بھی جنت میں جائے گا تیر چلانے والا بھی جنت میں جائے گا یہ سارے جنت میں جائیں گے اب مجھے بتاؤ کہ ہمارے پیسوں سے جو گولی بنی وہ پگڑائی گئی اسرائیلیوں کے ہاتھوں میں ان فوجیوں نے چلائی پلسطین کے مسلمانوں پر اور ان سے جراد ہمارے دار خون نکلا یہ سارا زمہ تو ہمارے اوپر آ جائے گا لہذا میں تس وستہ گلارش کرتا ہوں آپ جو کہیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے دیار ہیں میں آپ کے برینڈ کا ایسے کوئس کوٹ پہنگر روڈوں پر کھڑا ہو جاؤں گا اور پاکستانی کون سے کہوں گا کہ یار یہ خریدو یہ چھوڑ دو اور یہ جو حجیوں کا جراد امار چھوڑ دو سارے بھول کرو بھئی مکڈانلڈ پر بھی جو کھایا ہے ہم نے جو کچھ میں نے آپ نے سب نے جو کچھ اس میں سے کھایا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں برات کرتے ہیں تو دوبا کرتے ہیں دل سے دوبا کرتے ہیں سپہتے ہیں پٹ سپر پی پر پی پڑ پو پھنچ پر پی ملتے ہیں پہر بھی پہر بھی پہر گز TM بیٹی قائل پر بھی چند پہر بھی جنہ پہلی کہ در محاو长 zwei تین پہر بھی کیا – servants کہ دل مال اور پرد برپی اور پرد برپی اور ریزا محمد برپی اور جناب لہمن محمد برپی آج ہماری مائے میں نیچے سے شروع ہوتا ہوں اپنے گھروں میں یا رم تھندے برطنوں میں کھا لیں گے ارور نے فرمایا ارور نے مومن کے ٹھونٹا شباہ ہے اور اگر کسی کو نہیں یقین گھر میں سے جو سب سے بچا ہوا تھانا وہیوں کو کھانا ہے وہ کینسر کے اردہ پس پہر میں جا کے مسلاحات کو کھناہے بھائی جان ہے اسی کاری چلے تیرے موس ہے جو بات انہیں ملی وہ ہو کے رہی ہے اور یہ ساری چیتیں سب سے پہلے جناب لیمن میکس آج ہماری مائے بہنیں پیٹیاں ساری قوم کی آج اپنے کچن سے گھروں سے اٹھا کر فائر بھی جاتے ہیں بکی بات ہے بکی بات ہے آج کے بعد ہمارے پیسوں سے فلسطین پر ظلم نہیں ہوگا اور جناب یہ کمپلٹ ہے یہ کسی نے دیئے بغیر پٹ رہے ہیں آپ نے چانا نہیں ہے سب نے لینا ہے اور اس کی کرانی ہے کافیاں اور پورا ہفتہ اس کا پائی کارڈ بنانا ہے یہ پین در پر نہیں چاہیے میں کہتا ہوں یہ دکور کی بات ہے وہاں سے توڑتا ہوا صدر ہمارے جناب پاکستانی جمعہ داران کی پاس آیا ہے کہ اتنے کیا بن گیا ہے اور یہ سربین میں انشاءاللہ ہم اس کو عربی میں بھی ترانسلیٹ کرائیں گے اور جناب انگلش میں بھی کرائیں گے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو گھیں گے یہ جناب اس کو بائی کارڈ شروع گئے یہ افتہ پورا بائی کارڈ بنانا ہے اور چیز کا بائی کارڈ جو جو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے یہ نہیں اور یہ جو ختم ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان کی مشہد جب یہودیت کی اطلاق سے اور ان سے تلاقہ ہمارے پاس سے جو پیسے داتے ہیں وہ سارے کیا ہوا یار وہ کہتے بابا جی کہتے تھے ان کی جو مدد کی توپے کام کرتی ہیں ہماری اس سے زیادہ تیسی بھردوک کام کرتی ہے اگر کسی کو یقین نہیں تو ہمارا تیسی صحابان ان کے جناب یونی نیور سے اچھا کام کرے گا اور جناب ان سے توپنے کیا تھا آپ نے ایک توپا مدینہ پاکستان کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جناب یار سکلا آپ کے لیے کیا کرتا میں سارا کچھ پھینک رہا ہوں اور بائی نکال رہا ہوں آپ نے ہمارے لیے شباب کرنے ہیں اور دور امت پر کرم کیجئے نظر کرم کیجئے ہم سے جو ہو بن رہا ہے ہم کر رہے ہیں امت کو کوئی سلامتی ریوبی دے دیجئے کوئی تارک پر انجاب دے دیجئے کوئی موسیٰ بن نسیر دے دیجئے کوئی محمد بن قاسم دے دیجئے کوئی محمودِ غصر بھی دے دیجئے کوئی فاروقعاظم کا اولان دے دیجئے کوئی خالت و انقلید لے دیجئے آہاں امور امت کو یہ سارے ادا فرمائیے اور ناؤ پورٹ میں بڑا پیارا چنہ ہے دفان مقصہ میں کہ ابھی وہ پہلا آگے کیا ہے ابھی کوئی خالت پر ملید پیچھے ہوگا ابھی کوئی موسنا پیچھے ہوگا ابھی کوئی نوکا پیچھے ہوگا اور ابھی کوئی ترار پیچھے ہوگا ابھی یہ سارے ادا میں ہوگے اور یہ بغداد صاحب اور کوئی بات یہ مزمت یوم مزمت وہ عربی لائیں جی ایک عدد جو دیکھے ہیں آپ کے پاس دیکھیں جی وہ لائیں اور جناب اور اس پنپنٹ کو 22 نومبر سے لے کر 29 نومبر تک یوم مزمت بنانا ہے بائی کارڈ بنانا ہے اور ہر مارکیڈ میں جانا ہے ہر تھوکے کے والے کے پاس دکان والے کے پاس کہا اللہ کا باستہ یار ہم گناہگار ہیں لیکن لڑنا نہیں کسی سے وہ آگے شکال دکھائیں نہیں لڑنا نہیں کسی سے وہ نہیں مانتا اسے اتنی بات برور گئیں انہیں کہا پھر ایسی پلسطین پر بمباری نہیں ہو رہی تیری چیپ سے پیسے جا رہے ہیں جن سے اسرائیم پلسطین پر جناب سکھاتا ہے پھر انہوں جناب محفوظ اور جناب کم سے بچوں کی ویڈیوز اس کو دکھا کر کہنا کہ تُو چاہتا ہے شام کو ایسے فون دیے جائے سارے اہنے گزا تو جناب تو یہ کرنا ضرور کرنا اور میں یہ کہتا ہوں یہ پمپلٹ جا کر پارلیمنٹر جناب سارے جو پرانے ہیں آپ اس مہم پر ایسے چلائیں کہ ہر جناب پارٹی کا ایم اے اور ایم پی اے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا پائی کارٹ کرو اس کا پائی کارٹ کرو اس لیے کہ ہر دروازے پر انہوں نے صرف اتنا ہی کہا ہے نا کہ ہماری بات ہوئی ہوئی ہے اور جناب ہم نہیں آنا ہے اگلے کوٹ کوٹ کے دھوک کر دیتا تُسیہ ایک ہر کر کے وہ جڑا ایسے پائی کارٹ منائے گا اور جناب جڑا قوم پوری نتیار کرے گا ہسی اس کے نال کھڑے ہوگے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے اور فلسطینیوں کے نام ایک عربی کا پیغام ہے نحن الحاضرون بقلوبنا وارواحنا لمسادر الشقاء الفلسطینیوں اذا اعلنت الحکومت الباکستانیت الجهاد واعلن انسات حسین وضبی امیر حرکت لباک پاکستان بفضل الله ورحمته وفضل الحبیب صلی اللہ علیه وآلہ وسلم انني وحزبی باکمله سنكون فی السطف الاول لمساعدة الاشخماء البلسطینین باکستانینا باکستانینا امیر حضور الكرام اننا نعاهد مدل حیات مدل حیات اللہ ننسا دماء شقائنا فلسطینینین مدل حیات مدل حیات خائبر خائبر یا جہود خائبر خائبر یا جہود Ezra اس کے بعد تم تو بتانے کہ ہم معظر ہیں میں قاند کر رہا ہوں کہ اگر جناب اقلحور کے علاموں کی ضرور پڑھے تو ہم سارے عادر ہیں فلسطین کے لیے حفلہ خائبر خائبر یا جہود زیمہ مدل حیات خائبر خائبر یا جہود خائبر خابر یا جہود زیمہ مدل حیات ہاں دلے پہا گئے حدود دن زیرا خیبر خیبر یا یہود 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 این کر کے حضور کے مناموں کا اور کہتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا میں نے کہا سب سے بڑا فائدہ آج ہم پاکستانی معیشت کو پیدا دینے لگے جا کر لیٹھ لینا یہ جتنی جناب امپورٹنٹ پرڈکس ہیں جتنی جہودیوں اور مسارانیوں کی طرف سے پرڈکس ہیں آج کے بعد انشاءاللہ حضور کے غلام اس کو استعمال نہیں کریں گے مسلمانوں کے پاؤں بڑھ کر مومنوں کے پاؤں بڑھ کر بھی چھوڑانا بڑھا کہ یار چھوڑ دو خدا کے واسطے خدا کے لیے ان کو چھوڑ دو اور محمد عربی قدیم کی طرف آؤ ایک بال کہتا ہے ارشک میں اپنا مقام پیدا کر کاروباری حضرات کو کہتا ہوں ارشک میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانان نیا صبح ہو شام پیدا کر اور ان کے مقابلے میں چیزیں لاؤ تاکہ پاکستانی اور امت مسلمہ پوری امت مسلمہ یہ بھول جائے کہ یہ کیا ہوتے ہیں وہ کہیں جو چیز مسلمانوں کی ہوتی ہے ایسی تو یہ ہوتی ہی کسی کی نہیں ہے اور ختم کر دوں بھئی دے جتنے بھی ہاتھ کھڑا کر دے جڑے جڑے انہوں کو کھوڑ دے گے وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا جو جو انہوں کو کھوڑ دے گا آپ سے مون نہیں کرتا اے یہ میں سب بکاران سے بات کرتا ہوں حق بھی آپ نے لینا ہے اور آپ نے خالی گوڑ بھی دینا سکوڑ بھی دینا ہے نوڈ بھی دینا ہے اور اپنا حق بھی لینا ہے اپنا حق بھی اپنا حق بھی کیسے لینا ہے پیرا دینا ہے اس وقت تک نہیں جانا گھروں میں جب تک یہ امیدواران جیت رہ جائے یہ امیدواران دلیں یا بولیں اس وقت تک گھروں میں جانا نہیں موڈکاست کرنے کے بعد جب تک یہ اعلان سرکاری طور پر نہ ہو جائے کہ تحریک لپیک یہاں سے بھی کلیگ سویٹ کرتے ہوئے یہاں سے بھی یہاں سے بھی یہاں سے بھی اشبائی شاہ رسول اللہ اس طرح نام میں فیلے کولو مقامے سارو شام پھرے میں فیلے کولو مقامے سارو شام پھرے لیکن میں توہید صفت ہے جام پھرے کون میں تش ملے کہ تیرا نام پھرے اور توس کو معلوم ہے کبھی نہ کام پھرے بارڈی سے ہوگی ہے نہ فیضابات سے نہ کام پھرے نہ وزیرہ بارڈ سے نہ کام پھرے نہ کورٹلاسپس سے نہ کام پھرے نہ کیا پھرے سے نہ کام پھرے بارڈ سے لیکن میں توہید سکھتے جام پھرے کون میں تش میں لے گئے تیرا نام پھرے اور کچھ کو معلوم ہے کبھی نہ کام پھرے دش تو دش بیرے آپ یہ کھوڑے ہم نے مہارے ظلمات میں دوڑا بھی یہ کھوڑے ہم نے اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں بابا جی کے نظری آن پر تو سولوں پر آج yok ہمیں نہیں بتاؤں ہمیں کییشان squared فد co aba چیزیں بھی ہو ساکی و کرلPro امن ہو یال جا کہو سکھو امن ہو یال جا کہو خانچ کے علیے والا کیا سکھو خانچ کے ر sebenEN امن ہو یال جا کہو خانچ کے علیے والا امن ہو یالم جا کہو آمان ہو یا جاند ہو آمان ہو یا جاند ہو آمان ہا جاند ہو Papa Phiroyo آمن ہو یا جن ہو Papa Phiroyo Papa Phiroyo ایک کوئی بفنی ایک تو آمن ہو یا جن ہو آمن ہو یا جن ہو اب وہیش 왜�ولو بائم کرنا لبار 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 افضاد حرچی سونے حرچی لبار رسول اللہ ربار 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 اللہ